اب یقین کریں مجھے میسیج کرتے ہیں تو بچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کیا کروں میرا پورا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا میں اپنی پوری فیملی کا صرف اکیلا کمانے والا ہوں میں واپس نہیں جا پاؤں گا میرا ویزا جو ہے وہ ایکسپیر ہو جائے گا ویزا ہاتم ہو جائے گا میں نئے ویزا پہ بھی پھر نہیں جا پاؤں گا میں کروں تو کیا کروں تو خدا کے لیے یار یہ ہمیں اب خود کو ہی سوچنا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم ایسے ملک شہری ہیں جہاں پہ جو ہم نے کام کرنے ان کی ذمہ داری ان کی رسپنسیبیلٹی تو ہمارے اوپر ہے لیکن جو حکومتی کام ہیں ان کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اس کا بوجھ بھی ہمارے اوپر ہی آئے گا اوڑس پاکستانیوں کی تعداد نوے لاکھ سے زائد ہے اور یہ نوے لاکھ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پیسہ بیچتے ہیں اور یعنی کہ جن کو ڈھیڑ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے پاکستانی معیشت کی لیکن ان کے ساتھ بھی سالوک انتہائی ناروہ سالوک اور ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی ان کو سروسز بلکل نہ ہونے کے برابر زیرو پرسنٹ ہر ایک لحاظ سے ہر ایک ادارے کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہیوئر انتہائی برا ہے مجھے اتنے زیادہ ڈیلی بیسز پر ان دنوں میں محسز آ رہے ہیں جو اوڑس پاکستانی حد سے زیادہ پرشان ہیں ان بیچاروں کے پاسپورٹ ہتم ہو رہے ہیں اکامے ہتم ہو گیا ہے ویسے ہتم ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں پورے گھر کا صرف میں اکیلا کمانے والا ہوں اور میرا بھی جو ہے وہ کوئی سسٹم نہیں اب لگ رہا میں چھوٹی آیا تھا میں واپس نہیں جا سکتا وجہ پوچھتا ہوں وجہ کیا بنی تو وجہ یہ بنی کہ بھائی پاسپورٹ اکسپائر تھا تین مہینے چھوٹی آیا میں نے سوچا کہ چلو یار نارملی اپلائی کر لیتا ہوں تین مہینے چھوٹی ہے ایک مہینے میں آ جائے گا ڈیڑھ مہینے میں آ جائے گا اور اپلائی کیا ہوا ہے تین مہینے چھوٹی بھی گزرنے والی ہے چار پانچ دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک پاسپورٹ بھی نہیں آیا واپس نہیں جا سکتا واپس پاسپورٹ اکسپائر کے ساتھ کیسے جاؤں اور اگر واپس نہ آ گیا تو ویسے اکسپائر ہو جائے گا اور یہ ایک بندے کی سٹوڑی نہیں سنا رہا یہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کا یہی مسئلہ بنا ہوا ہے پاسپورٹ نارمل جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تین تین مہینے سے ان کے پاسپورٹ ان کو نہیں مل سکے ہزاروں کیس ہیں تو خدا کا واسطہ میں اول سے اس پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے سچویشن میں اب ہم ادارے کو کیا کر سکتے ہیں جا کے کیا بول سکتے ہیں تو ہمیں ہوت کو ہی اس کی رسپونسیبیلٹی لینی ہوگی تو جو بھی پاکستانی آپ کا پاسپورٹ اکسپائر ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے اس کو نارمل کٹیگری میں نہیں اپلائی کریں یہاں ارجنٹ میں کرلیں یا فاسٹ ریک میں کیونکہ میں نے یہ ویڈیو میں بولا تھا意زار کیا بات ہے کہ باہر سے بہت سے رینیو کریں چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں ڈیلیوری چارجز بہت زیادہ پلائی ہو جاتا ہیں دس پندرہ بیس تیس تیس چارہیس ازاد directors بارے پاسپورٹ چلا جاتا ہے پاکستان سے اندر سے کریں تو نارمل تین ہزار میں بن جاتا ہے ارجینٹ بھی پانچ ہزار میں بن جاتا ہے تو میں نے بولا کہ چنو یار فائدہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے رینیو کر لیا کریں جہاں سے بجھیں پیسے وہ بچانے چاہیے تو ان اس سیچویشن میں جو ابھی چیلڈی ہے اگر آپ کا ایکسپائر ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے تو نارمل میں اپلائی نہیں کریں سپیشلی اورسیس پاکستانی ایسا رسک ہرگز نہ لیں کیونکہ آپ کا ویزا آپ کا اکامہ آپ کے سو معاملات ہوتے ہیں باہر کے تو اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے گا اگر پاسپرڈ ایکسپائر ہونے والا ہے اس کو لازمی طور پر ارجینٹ کیٹنگری میں رینیو کر رہے ہیں چاہے پاکستان سے باہر آیا پاکستان کے اندر آ کے کریں تو پھر تو بالکل بھی نارمل میں نہیں کرنا باہر بھی نارمل میں نہ کریں ان دنوں میں نارمل بہت زیادہ ڈلے ہو رہے ہیں ارجینٹ جو ہیں وہ پھر بھی کچھ ٹائم پہ ملی جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر کیونکہ ویسے ارجینٹ بھی چودہ پندہ دن میں ملنا چاہیے لیکن وہ بھی مہینے تک جا رہا ہے تو میں نے سوچا میں آپ سب کو اگاہ کر دوں سپیشلی طور پر ایورسیز پاکستانیوں کو جن کے ایکسپائر ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ احتیاط کریں اور حکومت کو بھی اور ڈی جی آئی پی کو بھی تھوڑا سا حیال کرنا چاہیے لوگوں کے مجبوری ہیں ہوتی ہیں ان کے ویسے ایکسپائر ہو رہے ہوتے ہیں ان کا پورا پورا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے آپ کی ایک تھوڑے سے ڈلے کی وجہ سے آپ کی تھوڑے سے اس سسٹم کی حرابی کی وجہ سے تو پلیز یار اس کو تھوڑا سا بہتر کریں نوے لاکھ عورسیز پاکستانیوں نوے لاکھ تو یہ وہ ہیں جو باہر روزکار کے لیے گئے ہوئے ہیں باقی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں تو سب کے یہ ایک ضرورت ہے تو اس کو آپ آج تک جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے تو پلیز یار تھوڑا سا اس پہ فوکس کرو اور اس سسٹم کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ ٹھیک کرو تاکہ لوگوں کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے شکریہ جزاک اللہ